بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبڑی ون ویلکم اون می یوٹیوب چینل ای ہوپ یو آل ار ویل ایم آل سو فائن الحمدللہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زیادہ ہیلڈی بہت ہی زیادہ ریفریشنگ اور بہت ہی زیادہ ذائقے دار بادام کے دودھ کی ریسپی بادام کا دودھ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں ویٹامین ای ہوتا ہے جو آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے سپیشلی جن لوگوں کی آئی سائٹ ویک ہے ان کو بادام کے دودھ کا زیادہ سے زیادہ یوز کرنا چاہیے بادام کا دودھ بنانا بہت ہی ایزی ہوتا ہے اس کو بہت ہی کم وقت میں بنایا جا سکتا ہے تو چلے پھر بادام کا دودھ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے بادام جتنے بادام کا میں نے دودھ بنانا ہے جسٹ اتنے کو ہی میں نے ایک برتن میں ایٹ کیا ہے اس کے بعد اس میں وارٹر ایٹ کریں گے اور بادام کو وارٹر میں اچھی طرح سے ڈپ کر لیں گے اور بادام کو وارٹر میں آلموسٹ ایک گھنٹے کے لیے ڈپ کر کے رکھنا ہے ہم نے بادام کو پیلاف کرنا ہے اس کے لیے اس کو وارٹر میں ڈپ کر کے رکھنا ضروری ہے وارٹر میں ڈپ کیے بینا اس کو پیلاف نہیں کیا جا سکتا آلموسٹ ایک گھنٹہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب بادام کو پیلاف کر لیں گے بادام کو واتر میں ڈپ کر کے رکھنے کے ہمیں دو بینیفٹس ہوں گے ایک تو یہ کہ ان کو ایزیلی اور کم وقت میں پیلاف کیا جا سکے گا دوسرا جب ہم بادام کا ملک بنانے کے لیے اس کو بلینڈ کریں گے تو یہ کم وقت میں اور ایزیلی بلینڈ ہو جائیں گے اور اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میری ریسپی کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹفکیشن چلا جائے اور آپ میری ہر روز آنے والی ریسپیز کو دیکھ لیا کریں اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور آپ نے فرینز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں جب آپ ریسپی کو لائک کرتے ہیں یا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جو ہم نے اس ریسپی کو بنانے کے لیے محنت کی تھی ہمیں اس کا پھل مل گیا ہے بادام کو پی لاف کر لیا ہے اس کے بعد اس کو ایک بلینڈر کے جگ میں ایڈ کریں گے بادام ایڈ کرنے کے بعد بلینڈر میں ہس بے ذائقہ شوگر ایڈ کریں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ون کوارٹر گلاس وارٹر وارٹر کی کوانٹی ابھی کم ہی رکھیں گے اس کی ریزن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اس کے بعد اس میں آئس کیوبز ایڈ کریں گے اور اس کو بلینڈ کر لیں گے کچھ لوگ بادام دودھ ویڈاؤٹ شوگر پسند کرتے ہیں لیکن مجھے اس کا ٹیسٹ ویڈاؤٹ شوگر اچھا نہیں لگتا اس لیے میں نے وہ ٹیسٹ کے لیے ایڈ کی ہے بادام دودھ میں شوگر آپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ایک بار اس کو بلینڈ کرنے کے بعد اس میں مزید واتر ایڈ کریں گے اور پھر اس کو بلینڈ کریں گے جب میں نے پہلے اس میں کم واتر ایڈ کیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم اس میں کم واتر ایڈ کریں گے تو بادام اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائیں گے اگر ہم اس میں پہلے ہی زیادہ واتر ایڈ کر کے اس کو بلینڈ کر دیتے تو بادام دودھ بانتو جانا تھا لیکن اس میں بادام کے کچھ پیسیز بھی رہ جانے تھے جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آنا تھا بادام دودھ بن گیا ہے اب اس کو سرو کرنے کے لیے گلاس میں آئس کیوبز ایڈ کریں گے اس کے بعد اس میں بادام دودھ ایڈ کر دیں گے تو ہمارا بہت ہی زیادہ ریفریشنگ بہت ہی زیادہ انرجیٹک بہت ہی زیادہ ہیلڈی اور ذائقے سے برپور بادام کا دودھ تیار ہو گیا ہے یہ ہومیڈ ریفریشنگ اور ہیلڈی بادام کا دودھ بنانے کی بہت ایزی ریسپی ہے یہ نہ صرف کم وقت میں تیار ہوتا ہے بلکہ اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ ہماری ہیلڈھ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی یا جب میری ریسپی دیکھ کر آپ نے خود بادام کا دودھ بنایا تو آپ کا کیسا بنا اور آپ کو کیسا فیڈبیک ملا مجھے آپ کے کومنٹ کا ویٹ رہے گا سی یو سون اللہ حافظ